بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیے قرآن سیکھیں آسان طریقے سے جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ ہم عربی گرائمر پڑھے بغیر قرآن کا ترجمہ کرنا سیکھیں گے تین رنگوں کی مدد سے اور مختلف علامتوں کے ذریعے یہ کتاب ہے معلم القرآن اس میں پندرہ سبق ہیں اور ان پندرہ اسباق کے اندر قرآن کے اندر استعمال ہونے والی مختلف علامتوں کی وضاحت کی گئی ہے یہ پندرہ اسباق انشاءاللہ ہم انہیں کمپلیٹ کریں گے اور علامتوں کی پہچان حاصل کریں گے ان علامتوں کی پہچان کے بعد مختلف رنگوں کی مدد سے ہم خود سے انشاءاللہ قرآن کا ترجمہ کرنا سیکھ جائیں گے آج ہم پہلا سبق پڑھیں گے سبق نمبر ایک کلمہ کلمہ اس کی تعریف یہ ہے کہ زبان سے نکلنے والے ہر با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں ہر با معنی بے معنی لفظ جو اسے کلمہ نہیں کہتے اس کی تین اقسام ہیں نمبر ایک اسم نمبر دو فیل اور نمبر تین حرف اسم اسم وہ ہے جو کسی شخص کسی حیوان کسی چیز یا کسی جگہ وغیرہ کا نام ہو یا صفت ہو مثلا محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے کتاب کتاب شاعر شاعر مکت مکت المکرمہ جگہ کا نام ہے الجنت جنت یہ بھی جگہ کا نام ہے القلم کلم یہ ایک چیز کا نام ہے فاسق یہ صفت ہے کسی کی بری صفت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس صفت سے محفوظ فرمائیں کافر یہ بھی صفت ہے کفر کرنے والا ناکت اونٹنی یہ بھی ہیوان کا نام ہے بقرت گائے یہ بھی ہیوان کا نام ہے مسلم مسلمان یہ شخص کا نام ہے انسان کا نام ہے زباب مکھی یہ بھی ایک ہیوان کا نام ہے اس کے بعد دوسری قسم ہے فیل یہ لکھا ہے فیل اگر اس کی تعریف ہے جس کلمہ سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے کام کے ہونے یا کام کے کرنے کا پتہ چلے اور کوئی زمانہ بھی اس میں پایا جائے اسم میں زمانہ نہیں ہوتا اور فیل میں زمانہ پایا جاتا ہے مثلا ناصارہ اس نے مدد کی آمنا وہ ایمان لائی تہدی تو ہدایت دیتا ہے عبدہ اس نے عبادت کی خالقہ اس نے پیدا کیا یقولو وہ کہتا ہے یا کہے گا قالا اس نے کہا اب اس میں زمانہ بھی ہے کہتا ہے یا کہے گا ابھی کہتا ہے حال میں یا کہے گا مستقبل میں قالا اس نے کہا اس نے کہا ماضی میں صادقہ اس نے سچ کہا نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے یا خلقہ وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا تیسرے نمبر پر ہے حرف حرف وہ کلمہ ہے جو نہ اسم ہو نہ فیل ہو بلکہ اسموں اور فیلوں کو آپس میں ملانے کا کام دے اور اگر الگ استعمال ہو تو کوئی فائدہ نہ دے حرف اسم اور فیل کے درمیان ان کو ملانے کا کام دیتا ہے اور الائدہ اگر استعمال ہو تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جیسے فی اب یہ الائدہ ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سمجھ نہیں آرہی اس کا معنی ہے میں اور اِنَّا بے شک عَلَىٰ پَرْ لِئِ اَنْكَ بِ سَيْا 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 مِنْ سَيْا لَا نَحِي وَاوْ اُوْرْ لَمْ نَحِي طرف یا تَق لَن ہرگز نہیں یہ الائدہ الائدہ استعمال ہوئے ہیں یہ لفظ تو ان کا معنی سمجھ نہیں آتا یہ اسم الفیل کو ملانے کا کام دیتا ہے اور پھر ان کا معنی سمجھ میں آتا ہے آگے دیکھیں اسم کی علامتیں کلمہ کی جو پہلی قسم ہے اسم اس اسم کی بنیادی دو علامتیں ہیں نمبر ایک الیف لام اور نمبر دو تنوین تنوین دو زبر دو زیر اور دو پیش کا نام ہے جس لفظ پر دو زبر ہوں دو زیر ہوں اور دو پیش ہوں ان دو زبروں اور زیروں اور پیش ہوں کا نام جو ہے وہ تنوین ہے اور یہ دو بنیادی اسم کی علامتیں ہیں پہلی علامت ہے الیف لام یہ علامت ہمیشہ اسم کے شروع میں آتی ہے اور اسے خاص کر دیتی ہے الیف لام کا عربی میں وہی تصور ہے جو انگلش میں دی کا تصور ہے اسے دی بھی پڑھتے ہیں اور دا بھی پڑھتے ہیں عربی میں انگلش دبان میں جو دی یا دا کا تصور ہے عربی میں اس الیف لام کا بھی وہی تصور ہے جیسے مثالوں میں دیکھیں البابو البابو دروازہ اس الیف لام کا وہی تصور ہے جیسے کہتےinden دی دور یا دا دور اس کا معنی بھی دروازہ ہی کریں گے اسی طرح البابو البابو دروازہ یہ الفلام خاص کر دیتا ہے اسم کو اور دوسری اسم کی جو علامت ہے وہ تنوین ہے تنوین ڈبل حرکت تنوین کو دبل حرکت یہ دو زبر دو زر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں اور یہ علامت ہمیشہ اسم کے آخر میں آتی ہے الفلام جو ہے وہ اسم کے شروع میں آتا ہے اور یہ علامتیں تنوین اسم کے آخر میں آتی ہے اور اس کا عام ہونا ظاہر کرتی ہے الفلام اسم کا خاص ہونا ظاہر کرتے ہیں اور تنوین اسم کے عام ہونے کو ظاہر کرتی ہے اور تنوین کا عربی میں بالکل وہی تصور ہے جو انگلیش میں اے کا تصور ہے مثلا برقن بجلی قومن قوم یہ عام کر دیتی ہے عام بجلی جب ہوتا نا ال برقو تو اس کا مطلب ہوتا خاص بجلی یہ علف لام نہیں آیا بلکہ آخر میں تنوین آئی ہے تو عام ہو گیا آئی سم بجلی قوم از سمرہ تو ہوتا تو خاص پھل اور سمرہ تن ہے تو پھل عام پھل منافق منافق جنت باغ سحر جادو بناء چت ماء پانی رسول کافر کافر سماء آسمان نور نور یہاں ضروری نوٹ دیکھ لیں علف لام اور تنوین جس لفظ پر بھی آئیں وہ یقیناً اسم ہوگا علف لام اور تنوین یہ الہدہ الہدہ آئیں گے جس لفظ پر علف لام ہو یا جس لفظ پر تنوین ہو وہ یقیناً اسم ہوگا اور یہ دونوں علامتیں یا یہ دونوں علامتیں ایک اسم پر ایک ساتھ لانا درست نہیں ہے مثلاً الکتابن کہنا غلط ہے یا کتابن کہیں یا الکتاب کہیں علف لام اور تنوین دونوں علامتیں ایک ہی اسم پر نہیں آتی اگر دیکھیں اسم کی پہچان شروع میں علف لام اور آخر میں تنوین کے علاوہ وہ لفظ جس کے آخر میں گولتا ہو یا علف تاہو وہ بھی اسم ہوتا ہے مثلاً لیلت قلیلت آیات حسنات ظلمات حدیقت رحمت السماوات السیئات مؤمنات جنت کلمت فاسقات آگے کلمہ کی جو دوسری قسم ہے وہ فیل ہے فیل کی پہچان فیل کی پہچان اگر کسی لفظ کے شروع میں یہ پانچ علامتیں ہوں یا تا علف نون اور قد یا اس کے آخر میں تا پر زبر یا تا پر زیر تا پر پیش یا تا ساکن یہ چار قسم کی تا ہو گئی اور نون مشدد میں سے کوئی علامت ہو تو وہ عموماً فیل ہوتا ہے مثلاً دیکھیں یعبدو اور یہ شروع میں قد آ گیا اور خلقت کنت ظلمت کسبت اور لنس لنہ یہ نون مشدد آ گیا یہ سب فیل ہیں یہ فیل کی علامتیں ہیں شروع میں یہ پانچ علامتیں ہوں یا تا علف نون قد اور یا آخر میں جو ہے یہ تا ہو چار قسم کی تا مفتو تا مقصور اور تا مضمون اور تا ساکن اور نون مشدد ہو یہ فیل کی علامتیں ہیں اور تیسری قسم جو کلمہ کی تھی حرف حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم اور فیل کی علامتیں نہیں ہوگی جس میں اسم کی علامت ہوگی وہ اسم ہے فیل کی علامت ہوگی تو وہ فیل ہے اور اگر کسی لفظ میں اسم اور فیل کی علامتیں نہیں ہیں اور وہ تین حرفوں سے کم ہے تو وہ حرف ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں ان علامتوں کی پہچان دے اور جس مقصد کے لئے ہم نے یہ کام شروع کی ہے اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں تمام دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ وقت نکال کر ان اسباق کو سنیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کے لئے بھی صدقہ جاریہ بن جائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ